اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبزیں ڈوم گئیں تب بھی اس طرح پر اسلام کی نبزیں گئیں نحمده و نصلی على رسوله الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطُلِّ تَكُونُوا شُهَدَاءً لَنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَقَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَلَى وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّاكَ فَتَلِّ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا وَلَاكِنَّ أَكْسَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم ربی شرخ لی صدری ویسر لی عمری وَخْلُ لُقْدَةً مِلْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِ آمِينَ يَا رَبْ الْعَالَمِينَ سورہ بکرہ میں اس امت کا جو مقصد تعصیص بیان کیا گیا کہ تمہیں بنایا ہے ایک درمیانی امت جس طرح کے پہلے انبیاء درمیانی واسطہ تھے اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان اب تم گویا کہ وہ جو مقصد انبیاء کا تھا اسی لیے یہ امت جو ہے وہ کام کرے گی جو انبیاء کا کام ہے انبیاء بنی اسرائیل جو کرتے رہے ہیں اسی لیے تمہیں درمیان تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تمہارے اوپر گواہ ہو جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سبا کی آیت نمبر اٹھائیس میں فرمایا کہ آپ کو کل نوئی انسانی کے لیے نہ صرف یہ کہ وہ نوئی انسانی جو اس وقت موجود تھی بلکہ الہ یوم القیامہ آپ کی نبوت کل نوئی انسانی کے لیے بھی ہے اور تا قیام قیامت اس وقت تک کے لیے بھی ہے یہی وجہ ہے کہ اس امت کے اندر اس کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو وہ انقلابات اور تغیرات سے بھرپور ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین اکثر اجنبی ہو جایا کرتا ہے لوگوں کے لیے بدال اسلام و غریباً سیعود و کما بدہ اسلام کی ابتداء جو ہوئی تھی آغاز جو ہوا تھا اجنبیت کی حالت میں اگرچہ مکہ والے دعوے دار کس کے تھے کہ ہم دین حنیف پر ہیں لیکن دین حنیف کو بھول چکے تھے وہی دین حنیف جب اصلی شکل میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا تو اس کے پیچانے دارے سے جو تحریکیں نکلی ہیں وہ تبلیغی جماعت ہو طالبان ہو وہ یا مذہبی مدافعت کی تحریکیں دین کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو اس کے خلاف اٹھ کھڑی ہونے والی تحریکیں یہ ایک ادارے سے نکلی بہرحال اس وقت اگر پوری دنیا کا بھی جائزہ لیا جائے تو یہی حالات پوری دنیا میں تھے ظاہرہ ہندوستان میں ذرا وہ پہلے حالات وارد ہو گئے اٹھارہ سو ستاون میں اس کے تقریباً پچاس ساٹھ ستر برس بعد شاید ہی کوئی پوری دنیا میں گلوب پر کوئی اسلامی ملک بچا ہو جو یورپی اقوام کے تسلط میں نہ آ گیا ہو یا جس کے ٹکڑے نہ کر دیئے گئے ہو یہ حالات تھے تو ظاہرہ پوری دنیا میں ایک آزادی کا تصور ایک اہیائی عمل جو ہے اس کا آغاز ہوا تو یہ اہیائی عمل جو ہے دوبارہ زندہ ہونے کا جو عمل ہے یہ اتنا سادہ نہیں ہے اس کے کئی گوشے ہیں کئی پہلو ہیں کئی ڈائمنشنز ہیں اولین تھا کہ کسی طرح ان یورپی اقوام سے آزادی حاصل کی جائے اسی میں مذہبی مدافیتی تحریکیں بھی چلیں اسی میں قومی آزادی کی تحریکیں بھی چلیں اسی میں خالص اہیائے دین کی تحریکیں بھی چلیں یعنی ایک افریقہ کی سائیڈ سے اگر شروع کریں تو لبیہ کے اندر سید محمد سنوسی کی تحریک سوڈان میں میدی سوڈانی کی تحریک مصر میں اخوان کی تحریک ترکی میں سید محمد نورسی کی تحریک لبنان میں عباد الرحمان کی تحریک ایران میں فدائین اسی طرح ملیشیا اور انڈونیشیا کے اندر سوکارنوں کی تحریک تو یہ ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ یہ تحریکیں جو ہے وہ چلنا شروع ہوئیں یہاں پر بھی ذرا میں نے کہا یہ جو دو دھارے بے ہیں تحریکوں کے ایک کے پروڈکٹ کے طور پر حاصل ہوا پاکستان مسلم لیگ ویرہ یہ جو قومی تحریکیں چلی اس کے نتیجے میں پاکستان بن گیا جو خالص مذہبی تحریکیں چلی ان کا جو پروڈکٹ ہے تو اصل دیکھیں تو وہ افغانستان بن گیا طالبان کے زیرے اصل یہ وہ بلا معاملہ ہوگی کشمیر کا مسئلہ ابھی پڑا ہوا ہے کہ یہ کس سائیڈ پہ جائے گا اللہ تعالیٰ کی شاید کو خاص حکمت ہو شاید یہاں وہ جو تیسرا خلا ہے درمیانی وہ پر ہو سکے اس کا احساس بہت شروع میں چودویں صدی کے جو مجدد تھے شیخ الہند ان کو ہو گیا تھا وہ جب جیل سے واپس آئے ہیں تو ایک تو انہوں نے قرآن کی طرف توجہ دلائی اور دوسری طرف انہوں نے کہا کہ یہ جو دھارے بے نکلے ہیں یہ جو ملت اسلامیہ علامہ شبلی نومانی پہلے پروفیسر شبلی تھے علامہ شبلی نومانی جو تھے انہوں نے ان دونوں روحوں کے درمیان ایک کوشش کی ایک درمیانی راستہ نکلے تاکہ دونوں طرف سے لوگوں کو لائے جائے اور ایک درمیانی رہ پیدا کی جائے اور ندوط العلماء کا قیام جو ہے وہ عمل میں لائے ندوط العلماء نے شروع میں بڑا کام کیا لیکن یہ بھی زیادہ دیر چل نہیں سکا یہ انسان کا توازن پہ رہنا بڑا مشکل کام ہے تشدد پسندی آسان ہے یا ادھر یا ادھر یہ توازن برقرار رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں لہذا مولانا شبلی کی ذات تو بڑی ہماگیر تھی بڑی بھرپور بڑی علمی شخصیت انہوں نے اپنی ذات تک تو اس چیز کو برقرار رکھا لیکن بعد میں جو ان کے جاننشین آئے بڑے لائک جاننشین سید سلیمان ندوی علیہ الرحمہ بڑے قابل ان کے ہنار شگزت لیکن وہ بعد میں جا کر مولانا شرف علی تھانوی علیہ الرحمہ کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے اسی طرح ان کے دوسرے شگرد ابو الحسن علی ندوی علیہ الرحمہ وہ مولانا عبدالباری کے ہاتھ پر جا کر بیعت ہو گئے تو گویا معلوم ہوا کہ یہ بھی کوئی درمیانی معاملہ برقرار نہیں رکھ سکے یہ ایک لیر تھی جو علی گڑ سے اٹھی اور جا کر مذہبی تنظیموں کے اندر گم ہو گئی لیکن علامہ شبلی کی زیر اثر دو شخصیات اور بڑی پروان چڑی ہیں ان کی تربیت کے زیر اثر ایک مولانا ابو القلام آزاد اور دوسری حمید الدین فراہی لیکن دنیا کو امت مسلمہ کو جس ہماجیتی آئی آئی عمل کی ضرورت تھی اس کے لیے اللہ تعالی نے علامہ اقبال کی شخصیت کو کھڑا کیا یہ واقعہ تن علی گر سکول آف تھارڈ کے مجدد کہلانے کے مستحق انہوں نے جس انداز میں کام کیا ذرا اندازہ کرے کہ کون سا گوشہ ہے کہ علامہ اقبال نے اپنی شائری کے ذریعے اس ملت اسلامیہ کو اس کا پیغام نہیں دیا اس امت کا مقصد یاد نہیں دلایا کہ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے نورِ توحید کا اتمام ابھی باقی ہے تمہاری توحید عقائد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے ممبر و محراب تک جھگڑے کا معاملہ رہ گیا ہے حالانکہ توحید ایک زمانے میں زندہ قوت تھی جو اپنا نفاظ چاہتی ہے اسی طرح انہوں نے اس توحید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کار کو شائری میں واضح کیا کہ یہ تم مغربی اور جمہوری طریقوں کی طرف نہ دیکھو خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ حاشمی اپنی ملت پر کیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں قومِ رسولِ حاشمی اس امت کی کامیابی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے میں رکھ دی ہے دنیا کی دوسری قوم دنیا کے اصولوں پر اور دنیا کے طریقے پر ترقی کر سکتی ہیں یہ امت اس کتاب کو چھوڑ کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ترقی نہیں کر سکتی اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ جو مغرب ترقی کر رہا ہے اس نے اصل میں یہ روح قرآنِ حکیم سے لی ہے ان کے خطبات میں یہ ملتا ہے تم خالی چھلکے کے اوپر ہو وہ لباس تم نے پہن لیا ہے لیکن وہ روح وہ نکال کر لے گئے اور ترقی کر رہے ہیں لیکن ساتھ ہی اس کی خرابیوں کو واضح کیا کہ ان کی تہذیب جس پر وہ پروان چڑھ رہے ہیں وہ پائیدار نہیں ہوگی اس کی چکاچون میں مت آنا اسی طرح سیکلورزم اور کمیونزم کی خرابیوں کو واضح کیا کہ اس کے اندر یہ جو نیشنلزم ہے اس میں بھی مت آنا ان تازہ خداوں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پہرن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے یہ قومی تحریکیں یہ بھی اصل دین کے مزاج کے مطابق نہیں ہیں یہ اس کے خلاف ہے وقتی ضرورت کے تحت ہو سکتا ہے کوئی کا اسی طرح انہوں نے جاگرداری کے خاتمے سرمایہ داری کے خاتمے اور سود کے متعلق اپنے اشار میں جس انداز میں باتیں کیے خواجہ از خونے رگ مزدور سازد لالے ناب یہ جو خواجہ از خونے رگ مزدور سازد لالے ناب یہ جو سرمایہ دار ہے یہ جو شراب شراب پیتا ہے فارغ ہو کر یہ شراب نہیں ہے یہ مزدور کا خون ہے جو وہ پیتا ہے از جفائے دے خود آیاں کشتے دے خانہ خراب انقلاب انقلاب اور کہا ہے کہ جس قوم کا کسان دوسروں کے لیے بوتا ہو دوسروں کے لیے کاشتکاری کرتا ہو خود بوکھا سوتا ہو وہ قوم دنیا میں کبھی فلا نہیں پاسکتی وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتی علامہ اقبال کی یہ شائری ان کا یہ مقصد یہ میسج پوری دنیا میں گیا پوری امت کو انہوں نے جگانے کی کوشش کی اسی شائری کی گنگرج تھی کہ جس کو وہ نصر کی شکل دی عدب کی شکل دی اور دعوت کی زبان دی وہ ابوالکلام آزاد تھے ابوالکلام آزاد نے ایک طرف شیخ الہند سے وہ اثر لیا دوسری طرف جیسے میں نے بات چھوڑی تھی شبلی کے زیر تربیت جو ان کے اندر یہ سوچ آئی تھی انہوں نے علامہ اقبال کی اس شائری کو روح کے طور پر قبول کیا اور انیس سو بارہ میں حزباللہ قائم کی قرآن حکیم کی طرف جو اپنے استاد شیخ الہند سے انہوں نے سیکھا تھا دارالرشاد قائم کیا کہ لوگوں کو قرآن حکیم کی تعلیم دی جائے انیس سو بارہ تیرہ میں الہلال البلاغ اس نے جو برعظیم پاک و ہند میں تہلکہ مچایا انیس سو بیس میں وہ حالات سے ماجوس ہو گئے انہوں نے لوگوں کا اور اہل علم کا جو روحیہ دیکھا تو انہوں نے کہا شاید یہ کام کرنے کا بھی وقت نہیں آیا لہٰذا وہ اس اہیائی کام کو چھوڑ کر اصل کام کو چھوڑ کر قومی آزادی کی تحریکوں کے اندر گم ہو گئے اور جا کر کانگریس میں شرکت اختیار کر لی یہی وجہ ہے کہ دکن میں پھر مولانا ابوالعلا مدودی علی رحمہ نے ابوالکلام کو ان کی زندگی میں ہی مرہوم قرار دے دیا کہ وہ ابوالکلام مر گیا کام تو یہ کرنے کا تھا انہوں نے کہا اب انیس سو بیس کے ابوالکلام کے بعد کے ابوالکلام سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں انہوں نے وہ الہلال البلاغ وہ جو مضامین تھے از سر نو مرتب کیے از سر نو قوم کو پیغام دینا شروع کیا ادھر علامہ اقبال جو میں نے کہا ہم آجیتی شخصیت تھے عملا انہوں نے کیا کیا انہوں نے دیکھا کہ قائد عظم کے اندر وہ لیڈرشپ ہے کہ یہ پاکستان حاصل کر سکتے ہیں قومی طور پر سیاسی طور پر یہ ایک ایسا قابل جو ہمیں ایک خطہ دلا سکتا ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ تقدیر مبرم ہے یہ ہو کر رہے گا مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک شمال مغربی علاقے میں ایک آزاد ریاست کا قیام ہو جائے گا اور اگر ایسا ہو گیا تو ہمیں موقع مل جائے گا کہ عرب ایمپیریلزم کے دور میں اسلام کے چہرے پر جو بدنماد داگ پڑ گئے تھے جو عمویوں اور عباسیوں نے ڈال دیئے تھے وہ ہٹا کر ہمیں اسلام کا اصل چہرہ لوگوں کو دکھانے کا موقع مل جائے گا ایک بات تو علامہ اقبال کی پوری ہوئی وہ خطہ تو مل گیا لیکن ابھی داگ دھلے نہیں ہیں وہ نظام دکھانے کا ابھی موقع نہیں آیا وہ کب پورا ہوتا ہے خدا بہتر جانتا ہے اس کی تیاری جو انہوں نے داگ دھلے کی کی وہ کیا کی علامہ اقبال نے جامعہ العظر میں خط لکھا کہ ہمیں ایک یا دو کوئی ایسے عالم بھیجیے جو گریجویٹس کو قرآن پڑھائیں علامہ اقبال نے یہاں مشورہ کیا کہ مجھے امید ہے کہ قائد اعظم جیسی عظیم شخصیت پاکستان حاصل کر لے گی لیکن اس کو چلانے والی ٹیم نہیں ہے چلانے والی لوگ نہیں ہیں خود قائد اعظم نے بھی کہا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں بہرحال ان کی قابلیت تھی کہ ان کھوٹے سکوں کو بھی ساتھ لے کر انہوں نے ایک ملک بنا لیا علامہ اقبال سمجھتے تھے کہ ٹیم کوئی نہیں ہے جو چلا پائے گی لہٰذا ہمیں ایک گریجوئٹ اس وقت کے گریجوئٹ کا تصور کریں اس وقت جب میٹرک بھی مشکل سے ہوتی تھی جامعہ الہذر سے خط آ گیا کہ ہمارے پاس کوئی عالم دین نہیں ہے جو گریجوئٹ کو قرآن آج کی حالات کے مطابق پڑھا سکے اب علامہ اقبال نے سوچا کیا کروں انہوں نے دیوبند میں خط لکھا انور شاہ کاشمیر علیہ رحمہ کو کہ آپ بھیکیے وقت ہے آپ کا علوم قدیم پر جس قدر گہرا شغف ہے گہری رسائی ہے آپ یہاں آ جائیں ہمیں ایک ملک کے لیے ایک ٹیم تیار کرنی ہے جو اس ملک کو چلا سکے بہرحال انہیں دیوبند سے اجازت چاہیے تو انہوں نے کہا نہیں اس داڑی منڈے کے پاس جاؤ گے کہ ادھر کا رخ کر رہے ہو ادھر سے علامہ اقبال خط لکھے جا رہے ہیں کہ آؤ بھائی یہ کام کرنے والا ہے بہرحال وہ قائل تو ہوئے اور ان جیسی عظیم شخصیت انہوں نے کہا نام اقبال کے پاس جاتا ہوں انہوں دیوبند میں رہتا ہوں ڈابیل چلے گئے انہیں علامہ اقبال کو لکھ لیا حالات ایسے نہیں ہیں میں آ سکوں اب انہوں نے دیکھا کیا کیا جائے تب ان کی نظر پڑی مولانا مودودی علی رحمہ پہ انہوں نے دکن میں خط لکھا کہ مولانا آپ کیا دکن کی سنگلاک سرزمین کے اوپر سر مار رہے ہیں کام اصل کرنے کا یہ ہے کہ ایک ملک بننے والا ہے لیکن اس کو چلانے والی ٹیم کہیں دور دور تک نہیں ہے ملک تو حاصل کر لیا جائے گا ایک قابل لیڈر ہے لیکن چلائے گا کون آپ آئیے یہ کام کرنے کا ہے بہرحال مولانا مودودی ان کی دعوت پر لاہور تشریف لائے علامہ اقبال کے ایک دوست تھے چودری نیاز علی خان صاحب انہوں نے ان سے کہا کہ ایک بلڈنگ بنائی جائے ایک ادارہ جو ہے وہ وجود میں آئے جہاں لوگوں کو قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے جو جدید تعلیم یافتہ ہیں گریجوئیٹ سے تاکہ میں ایک ٹیم تیار کر سکوں جو آئندہ بننے والے ملک کے لیے لیڈرشپ کا رول ادا کرے بہرحال مولانا مودودی تشریف لائے انہوں نے ابتدائی کام شروع کر دیا دارالسلام کی بلڈنگیں تیار ہوئیں انشارت یہ کہ علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا اس بنیاد کے اوپر چودری نیاز علی خان صاحب اور مولانا مودودی میں ایک جھڑپ ہو گئی کہ اسلامی حکومت ایسے بنتی ہے ایسے بنتی ہے اسی پر وہ مضامین ہے کہ اسلامی ریاست جو ہے وہ کیسے وجود میں آتی ہے اسلامی حکومت کیسے قائم ہوتی ہے انہوں نے وہ مضامین لکھے چودری نیاز علی خان صاحب کٹڈ مسلم لگی تھے لہذا دونوں میں جو اختلاف ہوا انہوں نے وہاں سے نکال دیا کہ تم ہماری جماعت کے خلاف ہو اور وہ جو ملک ہم بنانا چاہتے اس کے لئے تم کیا ٹیم تیار کرو گے اصل دائی جو تھا جس نے یہ سارا منصوبہ اور خواب دیکھا تھا وہ تو دنیا سے گیا اللہ تعالیٰ کی حکم لہذا جب انہوں نے مولانا مودودی علی رحمہ کو نکالا تو انہوں نے پھر اثر نو وہی کام شروع کیا جو ابو القلام آزاد نے چھوڑا تھا اور انیس سو اکتالیس میں جماعت اسلامی کی بنیاد ڈالی ہے جو خالص اصولی موقف پر تھی اور اسی صحیح موقف پر یہ درمیانی راہ یہی وجہ ہے کہ مولانا مودودی علی رحمہ نے فرمایا کہ میں بیچ کی راست کا آدمی ہوں یہ جو دو انتہائیں ہیں جو چلی جا رہی ہیں ایک مذہبی تحریکے اور ایک سیاسی تحریکے میں ان کے درمیان میں ہوں تاکہ ایک پل کا کردار رہا کر سکا لیکن پاکستان بننے کے بعد وہ جو ہی انتخابی سیاست میں آیا اس دلدل میں گم ہو کر قومی ایک معاملے میں چلے گئے اور آج معاملہ یہ ہے کہ وہ قومی سیاست سے بھی الگ ہو کر ایک فلائی تنظیم کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں ان کی جو جماعت ہے مولانا مودودی قائم کی اور اس میں ان کو ایک نام بھی بن رہا ہے لیکن اصل خلا جو پیدا ہوا ہے جس کو بالکل شروع میں ڈاکٹر اسرار احمد رحمہ اللہ نے محسوس کیا کہ یہ اب جس رخ پر چل پڑے ہیں شروع میں تو پتا نہیں چلتا آدمی ذرا سا الادہ ہوتا ہے لیکن جو جو آگے بڑھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ کتنی دور چلا گیا اصل راستے سے ایسے ذہین لوگ ہوتے ہیں کہ جو شروع میں محسوس کر لیتے ہیں وہ اٹھے اور انہوں نے خالص دینی بنیادوں پر پھر ایک یہ درمیانی راہ کا ایک معاملہ کیا تنظیم اسلامی اس کی بنیاد رکھی اور انتخابی سیاست سے دور ہو کر اصل احیاء دین کے لیے کہ جس کی خبر دی تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا آغاز کیا کہتے ہیں بڑے درخت کے نیچے چھوٹے درخت نہیں اگتے ہیں ان کے دنیا کے جانے کے بعد ان کی اولاد ان کے اس موقف پر قائم نہ رہ سکیں اچھا یہ بھی تاریخ کا علمیہ ہے مولانا مودودی علی رحمہ کے بیٹے وہ مسٹر بن گئے ان کے بیٹے خالص ملہ بن گئے وہ جو دو تحریکیں تھی توازن برقرار نہیں رکھ سکیں ان کے ہاتھ تو باپ کی وراست بھی تنظیم میں آئی تھی یہ بیچینی محسوس کی گئی پورے پاکستان میں تنظیم اسلامی کے اندر کہ یہ جس گھرک دندے میں فس گئے ہیں اور بیعت کے جس تصور سے اس کو مس کر کے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں یہ کوئی درست معاملہ نہیں لگ رہا اس بیچینی کو دو ہزار اٹھارہ میں خالد محمود عباسی صاحب نے جو ہے جن کی کل آپ نے گفتگو سنی ہے انہوں نے ایک زبان دی تو جو لوگ بھی پورے پاکستان میں یہ بیچینی محسوس کر رہے تھے دیکھنا تقریر کی لذت جو اس نے کہا گویا یہ بھی میرے دل میں ہے کہ میں صداق جن لوگوں نے سمجھا کہ یہ بات تو ہمارے دل کی ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے اور یوں دو ہزار انیس میں پورے پاکستان سے ایک عبوری یہ تاریخی پسے منظر میں بیان کر رہا ہوں کہ کہاں سے شروع ایک عبوری مشاورتی کونسل جو ہے وہ وجود میں آئی کہ جہاں جہاں لوگوں کو بیچینی ہے دس افراد کے اوپر ایک فرد جو ہے وہ ہمارے پاس بھیجے تاکہ ہم کو فیصلہ کر سکے اس کی اجلاس بیروڈ سے آغاز ہوا یہ کوہالہ کے پاس جو ہمارا گاؤں ہے بیروڈ خالد محمود عباسی صاحب کا وہاں آغاز ہوا پھر دوسرا اجلاس ملتان میں پھر گجر خان میں نوشیرہ میں اسلام آباد میں ہر ماہ یہ اجلاس ہوتے چلے گئے ہر مہینے بعد دو مہینے بعد یہ اجلاس ہوتا اور اس میں غور و فکر کیا گیا اور تیہ کیا گیا کہ ایک نئی اجتماعیت جو خلا پیدا ہوا ہے احیاء دین کا اس کو پر کرنے کے لیے ایک نئی جمعیت کی ضرورت ہے اور اس کا نام کہہ ہوا شبان المسلمین اور یہ بات چونکہ ہمارے علم میں آ چکی تھی کہ شبان المسلمین علامہ اقبال کی بڑی شدید خواہش تھی ادھر ایک وہ یہ کوشش کر رہے تھے جہاں پاکستان کو چلانے کے لیے ٹیم تیار کر رہے تھے وہاں ان کا خیال یہ تھا کہ ایک خالص دینی بنیادوں پر جمعیت شبان المسلمین کا قیام بھی وجود میں آ رہی ہے اور یہ تحقیق ڈاکٹر اسرار صاحب کے سامنے جب آئی تو انہوں نے کہا کہ کاش یہ مجھے پہلے پتا چلا ہوتا تو میں تنظیم اسلامی کا نام تنظیم اسلامی نہ رکھتا شبان المسلمین رکھتا بہرحال وہ تحقیق ہمارے کام آئی اور ہماری مجلس مشاورت نے یہ تیہ کیا کہ آئندہ ایائی دین کے لیے کام کرنے والی جو جمعیت ہے اس کا نام شبان المسلمین ہوگا تو یہ اس کا ایک تاریخی پسی منظر نام کا ہے اس میں بھی فیصلہ کیا گیا کہ اصل خرابی یہ پیسے سے پیدا ہوتی ہے لہٰذا مرکزی بیت المال نہیں ہوگا جہاں مال ہوتا ہے وہاں بندے بھی آئی جاتے ہیں جہاں دودھ ہوتا ہے گند ہوتا ہے وہاں مکشیاں بھی آئی جاتی ہیں ساتھ لہٰذا یہ مال جمع کرنے والا معاملہ نہیں ہوگا جب بھی کوئی پروگرام ہوگا ایونٹ ہوگا جتنے ضرورت ہوں گے اس وقت لوگوں سے کہا جائے گا لائن دے جو بھی عراقین ہوں گے اس کے بعد ختم یہی وجہ ہے کہ ہمارا پہلا سالانہ اجتماع ہوا اور اس پر ہم نے اپیل کی پیسے آئے ہم نے خرچے جو بچ گئے واپس تقسیم کر دی اسی طرح یہ پروگرام جو ہوا تو ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے کوئی پیسے تھے کوئی تھی جو بھی پچیس تیز لاکر پی چاہیے تھا ہم نے اپیل کی آگئے ہیں پروگرام کے بعد دیکھیں گے جو بچے کے سب واپس کر دیں گے اسی ریشو سے بانڈ دیں گے تو ایک یہ ایک معاملہ کیا ہے ایسا نہیں دوسرے اس کی بنیاد دستوری ہوگی اب دنیا کا جو مزاج تھا جس کا میں نے کہا کل جو نام لیا گیا تھا لبنانی عالم دین کا شکیب ارسلان ہوں جمال الدین افغانی ہوں انہوں نے جا کر ترکی کے آخری خلیفہ کو بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں دنیا کے حالات بدل گئے ہیں تم وہی چار سو سالہ پر آنا نظام لے کر چل رہے ہو اب لوگوں کو مشورے میں شریک کرو اب آئینی اصلاحات لہو اور وہ ترکی کے خلیفہ نے جمال الدین افغانی سے میں تو سمجھا تھا کہ تم اسلام کے حمایتی ہو خلافت کے ہو تم یہ کیا باتیں کر رہے ہو لیکن وہ وقت کے تقاضے کو نہ سمجھنے کا معاملہ کیا ہوا وہاں پر تو لہٰذا یہ فیصلہ کیا کہ اجتماعی طور پر مشاورت کے ساتھ یہ چیزیں تہہوں ہاں جب ایکشن کا دور آئے گا ٹھیک ہے بیعت بھی ہو ایک آدمی کی قیادت بھی ہو جب تک باہمی مشورے سے یہ چیزیں چلیں گے بہرحال اس قلیل مدت کے اندر شبان المسلمین کو عالمی سطح پر اور ملکی سطح پر جو پیزرائی حاصل ہوئی ہے جو مقبولیت حاصل ہوئی ہے جو اس کا پیغام گیا ہے اور اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو رسائل اور وسائل جو ہے وہ مہیا کیے ہیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ العزیز احیاء دین کے اس حوالے میں شبان المسلمین ایک اہم سنگمیل ثابت ہوگی اس حوالے سے میں آپ کے سامنے بھی یہ دعوت رکھوں گا جو لوگ یہاں سننے آئے ہیں کہ آپ حضرات بھی اس میں شامل ہو اور اپنا حصہ ڈالیں اسی حوالے سے میں چند گزارشات جو ہمارے رفقہ ہیں ان کے سامنے بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمیں ان چیزوں کو کرتے ہوئے کچھ چیزیں جو ہے وہ مدنظر رکھنی چاہیے اپنے اندر ان صفات کو جو ہے وہ لانا چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ہماری جڑ بنیاد قرآن حکیم ہے ہمیں اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوطی سے جوڑنا ہوگا اور جو جدید عمرانی فکر ہے جو حالات ہیں اس کو اس کے مطابق مربوط کرنا ہوگا بہرحال شبان المسلمین کے عراقین سے میری گزارش ہے کہ وہ نصب العین کے درجے میں صرف رضا الہی کو مقصود بنائے اس میں جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا ان کے سامنے ہو دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی اسی طرح اس بنیاد کے اوپر اس کام کرنے کے حوالے سے نہ ہمارا کوئی حلیف ہے اور نہ کوئی ہمارا حریف ہے ہماری اگر کسی سے مخالفت ہے تو اللہ کے لئے اور کسی سے محبت ہے تو اللہ کے لئے یہ ہو اسی طرح شبان المسلمین کے اندر کوئی طبقاتی تصور بھی پیدا نہ کیا جائے نہ وہ ذات کی بنیاد پر اور نہ وہ جماعتی بنیاد کے اوپر وہ صرف اللہ کے لئے معاملہ ہو اسی طرح شبان المسلمین کو اگر عالمی سطح پر کام کرنا ہے تو یہ صرف مسلمانوں تک محدود نہ رہے دنیا میں احیاء دین کا جو بھی کام ہوگا اس حوالے سے جان لے کے جب تک نیا خون غیر مسلم نیا خون نہیں شامل ہوگا ہم آگے نہیں پڑ سکیں گے اسی طرح مصبت اور منفی کام میں ایک توازن برقرار رکھا جائے مصبت اور منفی سے میری مراد ہے عمر بالمعروف اور نیا نیل منکر یہ دونوں دونوں کے اندر ایک توازن ہو اسی طرح نری اقلیت پرستی نہ ہو اور نہ نری جذباتیت ہو لوگوں کا مو صرف دلائل سے بند کریں بلکہ بات وہ کریں جو دل سے بھی نکلیں یعنی یعنی نمائی کا کام دیتی ہے جس طرح کہ مولانا مودودی علیہ الرحمن نے کہا جس ہانڈی کو سو برطن جو ہے سو ہاتھ ساف کرے اس برطن میں میل نہیں رہتی یہ تنقید ہماری صفائی کرتی ہے لہٰذا اس کو مصبت مانو ملے اسی طرح نہ زودے خوشک ہو صبح خالد صاحب تلاوت کر رہے تھے تو مجھے وہ آیت بھی ان کی تلاوت سے سننے کو مل گئی کہ ابو سن کم تری رہا یہ کیفیت بھی نہیں ہمارے اندر ہونی چاہیے اور نہ بے قید تفریح ہو اس کے اندر بھی ایک توازن ہو نہ زودے خوشک ہو اور نہ بے قید تفریح ہو اسی طرح ہمارے عبادت اور تحریکی کامو کے اندر بھی ایک حسین توازن ہونا چاہیے اپنے شبان المسلمین کامو کی نظر اپنی ذاتی عبادات کو اس کی بھیڑنا چڑھائیں اور اسی طرح ذاتی عبادات میں اتنے مشغول نہ ہو جائیں کہ یہ تحریکی کام جو ہے وہ صرف نظر ہونے لگ جائے اسی طرح ہمارے اندر ہمارے معاشرے میں جاہلیت قدیمہ وہ بھی چلی آ رہی ہے اور جاہلیت جدیدہ کا بھی یہ ایک حملہ ہے دونوں کا ایک شعور بھی ہو اور دونوں کا عبتال بھی ہو ان دونوں رخوں پر کام ہو بہرحال یہ کام ایسا کام ہے کہ یہ کر کے ایک طرف تو آپ کو دلی رہت اور سکون محسوس ہوگا ایک اتمنان قلب حاصل ہوگا اگر صحیح راستے پر آپ یہ کام کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف آسانی تو یہ ہے یہ قلب و اتمنان قلب کا اتمنان ہو ذہن کا سکون ہو لیکن ایک مشکل ہے اس کے نتائج کے اعتبار سے آپ کو سبر کرنا ہوگا اور ایک اور اس احیائی عمل کے حوالے سے یہ بات سمجھ لیں افراد کی اپنی جگہ اہمیت ہے جب یہ کام آگے بڑھے گا تو آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہاں سے چلے گا کہاں جائے گا لیکن جب جمعیت وجود میں آ جاتی ہے تو افراد اس میں گم ہو جاتے ہیں لیکن جعنی جماعتوں کے مقابلے میں پھر افراد کی اہمیت نہیں رہتی اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور جب تحریکیں چلتی ہیں جماعتیں تحریکوں کے اندر گم ہو جاتی ہیں اور تحریکیں بلاخر اس عالمی احیاء کام کے اندر جو ہے وہ گم ہو کر رہ جائیں گے برحال آخر میں میں علامہ اقبال کے اس شیر پر ختم کرتا ہوں کہ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے یہ شاخ حاشمی کرنے کو ہے پھر برگو بر پیدا اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے کام کو اس کے لئے قبول فرمائے اکول و قولی حازہ وستغفر اللہ علی و لکن و لسائر المسیم موسیقی